پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان اور وائس چیئرمن شاہ محمد قریشی کے جوڈیچل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیح کر دی گئی چیئرمن پیٹے امران خان کی حد تک سیکرٹ ایڈ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت 30 بار اٹک جیل میں لگی تھی نون لکھ کے قائد میام حمد واشیر کی وطن واپسی کی تاریخ میں ایک بار پھر تبدیلی ہو گئی قائد نون لکھ پندرہ کی بجائے 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے اس بار میں میاں شباشیف کا بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شباشیف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے سانہہ نو مئی میں چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل ہو گئی اور چیئرمن پی ٹی آئی دس نامزد مقدمات میں کسور وار قرار پائے ہیں سانہہ نو مئی کے سلسلہ میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی ٹیم نے چیئرمن پی ٹی کو دس نامزد مقدمات میں کسور وار قرار دیا گیا ہے بجلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کی تحریری معاہدہ مانگ لیا آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور وزارت طوانائی سے پانچ شرائط پر مبنی معاہدے کا مطالبہ کیا ہے موسیقی